آپ نے کبھی نہ کبھی کوئی سکہ یا کوئی کیل وغیرہ پانی میں پھینکا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن آپ نے بڑے بڑے لوہے اور فالاد کے جہاز بھی دیکھے ہوں گے جو پانی پہ آرام سے تیرتے دوڑتے پھیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر تو ڈوب جاتا ہے پانی میں جبکہ ایک تنوں وزنی جہاز پانی پہ تیرتا ہے اس ویڈیو میں ہم اسی جادو کی سائنس کو سمجھیں گے پانی پہ تیرتے ان جہازی جہازوں کا سائنسی اصول آج سے تقریباً ڈھائی ہزار سال قبل قدیم یونان یا جسے انشینٹ گریس ہم کہتے ہیں وہاں دریافت ہوا کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک یونانی انکل جن کا نام تھا آرکیمیڈیس یا جسے عربی میں ترجمہ کر کے آرشمیدس بلایا ہمارے کچھ آباؤ اجداد نے وہ اپنے بات ٹب میں نہانے کے لیے داخل ہوئے ارشمیدس بھائی جب بھرے ہوئے ٹب کے اندر گئے تو کچھ پانی ٹب سے باہر گرا اور بس یہ وہ بابرکت لمحہ تھا کہ ارشمیدس بھائی کے دماغ میں ایک چراغ روشن ہوا اور دنیا کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا آرکیمیڈس بھائی کافی عرصے سے اس مسئلے کے حل کے لیے دماغ کھپا رہے تھے سو اس آئی ڈیئے نے انہیں اتنا ایکسائٹڈ کیا کہ اسی حالت میں بغیر کپڑوں کے نکل کر گلیوں میں چلاتے پھرے یوریکا یوریکا یہ وہ مشہور زمانہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے میں نے پا لیا یا میں نے جان لیا اب جو انہوں نے پایا یا جانا تھا وہ انہی کے نام کی نزبت سے آرکیمیڈس پرنسپل یا آرشیمیڈس کا اصول کہلایا جو کہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جسم یا کوئی بھی شے جب پوری طرح یا جزوی طور پر پانی میں ہوتا ہے تو وہ اپنے پانی میں ڈوبے حصے کے والیوم یا حجم کے برابر پانی کو اس کی جگہ سے ہٹاتا ہے اور پانی کے اندر ایک قوت نیچے سے اوپر کے جانب اس جسم پر لگتی ہے جسے ہم انگریزی اسطلاح میں بوائنٹ فورس بھی کہتے ہیں اور یہ قوت پانی کے اس وزن کے برابر ہوتی ہے جو یہ شے یا یہ جسم کا ڈوبہ حصہ اپنی جگہ سے ہٹاتا ہے دوسرے لفظوں میں کسی بھی جسم کے پانی میں ڈوبے حصے کا حجم یا والیوم اس کے وزن سے زیادہ ہوگا تو وہ پانی میں تہرے گا اور اگر اس کے ڈوبے حصے کا حجم اس کے وزن سے کم ہوگا تو وہ ڈوب جائے گا اب بات کرتے ہیں اس بوائنٹ فورس کی یہ بوائنٹ فورس دراصل وہ قوت ہے جو یہ پانی نیچے سے اوپر کی جانب کسی بھی جسم پر لگاتا ہے یا کسی بھی شے پر لگاتا ہے ایک رد عمل قوت یا جسے انگریزی میں ہم کہیں گے بیلنسنگ فورس کے طور پر اور یہ قوت دراصل اس کشش سقل کی قوت کا رد عمل یا بیلنسنگ فورس ہوتی ہے کشش سقل کسی بھی شے یا کسی بھی جسم کے وزن کو نیچے کی جانب کھیچ رہی ہوتی ہے اور یہ بوائنٹ فورس جسے ہم نے کہا کہ یہ بیلنسنگ یا ریاکٹنگ فورس ہے یہ اس گرائوٹی یا کشش سقل کی ریاکٹنگ فورس کے طور پر اسے اوپر کی جانب پھینک رہی ہوتی ہے تو جب بڑے بڑے بحری جہاز بنائے جاتے ہیں تو ان کا پیندہ یا جسے انگریزی اسطلاح میں hull of the ship کہتے ہیں اس کا حجم یا اس کا والیوم اتنا بڑا رکھا جاتا ہے جو ان کے وزن سے جو اس جہاز کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے وزن سے کہیں زیادہ یہ جو پیندہ ہوتا ہے یا جو hull of the ship ہوتا ہے یہ پانی کے اندر جب جاتا ہے تو یہ اپنے وزن سے کہیں زیادہ پانی کو اپنی جگہ سے ہٹاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہاز ارشمیدس کے اصول کے تحت پانی میں ڈوبتا نہیں بلکہ تیرتا ہے جبکہ ایک پتھر یا کوئی سکہ اس کا اگر ہم والیوم دیکھیں تو وہ اس کے وزن کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر چھوٹا ہوتا ہے لیکن وزنی ہوتا ہے اسی طرح سکہ اس کا جو والیوم ہے وہ بہت پتلا اور بہت چھوٹا یا کامپیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کا وزن اس کے والیوم کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ سکہ یا پتھر یا اس قسم کی دیگرش ہے وہ اپنے وزن کے برابر یا اس سے زیادہ پانی جب وہ پانی میں جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہٹا پاتے اور پانی میں ڈوب جاتے ہیں اس کانسپٹ کو ہم مزید تفصیل میں مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں مزید تفصیل میں دیکھیں گے